اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز پلٹن کے ساتھ میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گوادر میں چائنہ ایکسپو سینٹر کا افتتاح کر دیا وزیر اعظم نے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھا اور افتتاح بھی کیا وزیر اعلا بلوچستان کا وزیر اعظم کی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پاکستان کا قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر ڈینمارک سے شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا اقدام آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتا بھارت اقلیتوں کی عبادتگاہوں اور حکوم کے تحافظ کو یقینی بنائے پوچ کے خلاف نفرت پھیلانے پر قید و جرمانہ ہوگا آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے منظور آرمی ایکٹ میں ترامیم شامل نہ کرنے پر رضا ربانی اور طاہر بزنجوں نے احوان سے پاک آؤٹ کیا پاکستان بھر میں آٹھ مہارم الحرام کی مناسبت سے مرکزی جلوس اور مجالس کا احتمام کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پار سے برامت ہوا پولیس نے مہارم الحرام سے متعلق سیکیورٹی پلائن جاری کر دیا آئندہ تین روز کے دوران ملک بھر میں مونسون بارشوں کی شدت میں زافے کا امکان بلوچستان کے زلہ خاران میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی توفانی بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل زافہ کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر دی ساتھ وزراء کو ہٹا دیا کابینہ کے تین چوتھائے حصے کو تبدیل کیا سابق کابینہ میں صرف آج حرکان اپنے سابقہ عہدوں پر قرار ہیں دفاعی اخراجات میں کینیڈا کے ساتھ سخت بات چیت کریں گے نوراج کے آنے والے سربرہ کی امریکی سینٹ میں گفتگو ریپابلیکن سینٹر کی جانب سے کینیڈا کے ناکافی فوجی اخراجات پر تنکید ٹرونٹو میں بندوق کے تشدد سے نمٹنے کے لیے نئی کوششیں پولیس کی جانب سے نئی مہم شروع کر دی گئی ٹرونٹو پولیس چیف کا کہنا تھا کہ اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے عظم پر قائم رہے بھارتی پارلیمنٹ نے مودی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی اجازت دے دی مودی حکومت کے خلاف بھارتی پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش عدم اعتماد کی یہ تحریک بھارتی تاریخ کی 28 تحریک عدم اعتماد ہوگی امریکی عدالت نے بائیڈن انتظامیہ کی پنہ گزینوں پر آیت کردہ پابندی معتل کر دی پابندی کو پنہ گزینوں سے مطالق ملکی قوانین سے متصادم قرار دے دیا گیا جو بائیڈن انتظامیہ کو عالی عدلیہ میں اپیل کرنے کے لیے دو ہفتے کی محلت ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتمل کراتھی میٹوپولٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی موسیقی وزیر آزم محمد شہباز شریف نے گوادر میں چائنہ ایکسپو سینٹر کا افتتاح کر دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں موسیقی لائپ ٹاپ بھی تقسیم کریں گے دوسری جانب وزیر آلہ بلوچستان عبدالخدوز بزنجو نے وزیر آزم کی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے عبدالخدوز بزنجو نے شکوا کیا ہے کہ بلوچستان مالی مشکلات سے دو چار ہے وفاق نے سوبے کو مالی بہران سے نکالنے کے وعدے پورے نہیں کیے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈین مارک میں ہمارے سفارت خانے کے باہر قرآن کی بے حرمتی کی سختی سے مضمت کرتا ہے پاکستان نے قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر ڈین مارک سے شدید احتجاج کیا مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان دین مارک میں ہمارے سفارت خانے کے باہر قرآن کی بے حرمتی کی سختی سے مضمت کرتا ہے پاکستان نے قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر دین مارک سے شدید احتجاج کیا ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا اقدام آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتا وزیر خارجہ نے چند دنوں میں دنیا بھر کے اہم رہنماؤں سے بات کی دنیا بھر کے رہنماؤں کو فون کالز میں اسلاموفوبیا اور بی ایس جی آئی کے امور پر بات کی گئی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یونان کشتی حادثے میں جابہک ہونے والے پندہ پاکستانوں کی باقیات پاکستان پہنچ گئی ہیں یونانی انتظامی نے مطلع کیا ہے کہ لاشوں کے ڈی این ای کی میچنگ کا عمل مکمل کر گیا گیا ہے موصول ہونے والی میتوں کے علاوہ کسی اضافی پاکستانی کی شناخ نہ ہو سکی پاک بھارت تعلقات پر بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھارتی وزیر دفعہ کے حالیہ بیان کی شدید ترین مصمت کرتا ہے بھارتی وزیر دفعہ کا بیان بھارت کے ہمسایہ ممالک کی جانب سے جارحانہ رویہ کا کاس ہے انہوں نے کہا کہ اشتیال انگیزیوں کا جواب دینے کی بھرپور تیاریوں کے باوجود پاکستان بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے ازاد جمع کشمیر کبھی بھارت کا حصہ نہیں رہا ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم بھارتی منیپور میں اقلیتوں پر مظالم کو دیکھ رہے ہیں بھارت اقلیتوں کی عبادتگاہوں اور حقوق کے تحافظ کو یقینی بنائے ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کے قتل عام ملاویس افراد یا گروہوں سے مذاکرات نہیں کریں گے پاکستان میں قتل عام ملاویس افراد سے بات نہیں ہوگی یہ موقع مذاکرات کی بات کرنے والوں کو پہنچا دیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کی درمیان کثیر الجہتی موضوعات پر تبادلے خیال ہوا ہے وزیر خارجہ نے امریکی سیکریٹری خارجہ کو پاکستان کے جمہوری عمل پر عظم سے آگاہ کیا آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں منظور کر لیا گیا جس کے مطابق فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر دو سال تک قید اور جرمانہ ہوگا مزید احوال اس سپورٹ میں آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں منظور کر لیا گیا جس کے مطابق فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر دو سال تک قید اور جرمانہ ہوگا وزیر دفعہ کے پیش کردہ مجاوزہ بل کے مطابق سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی و مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو پانچ سال تک سخ قید کی سزا دی جائے گی آرمی چیف یا با اختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی سینٹ کا اجلاس چیئرمن صادق سنجرانی کی زیرے صدارت ہوا جس میں وزیر دفعہ خواجہ محمد آصف نے پاکستان آرمی ایکٹ 1956 میں ترامیم قبل پاکستان آرمی ترمیمی بل دوہزار تیس پیش کیا جسے ایوان نے کسرت رائے سے منظور کر لیا منظور کیے گئے ترمیمی بل میں تجویز کیا گیا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے تو اسے دو سال تک قید اور جرمانہ ہوگا ترمیمی بل کے مطابق پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے کے ساتھ آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا اس قانون کے ماتحہ شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا مطالقہ شخص ریٹائمنٹ استیفے برطرفی کے دو سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا مجاویزہ بل کے مطابق حساس ڈیوٹی پر تائنا شخص پانچ سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کے خلاف فرضی کرنے والوں کو دو سال تک سخت سزا ہوگی آرمی ایکٹ کے تحت شخص اگر الیکٹرونک کرائم میں ملاوث ہو جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرونک کرائم کے تحت کاروائی کی جائے گی سینٹ نے کسرت رائے سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا علاوہ عظیم وزیر دفاع خواجہ آسم نے کنٹونمنٹس ایکٹ انیس سو چوبیس میں مزید ترمیم قبل کنٹونمنٹس ترمیمی بل دوہزار تیس سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا جسے ایوان نے منظور کر لیا دریانسنا وزیر دفاع نے دیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی اسلام آباد ایک دوہزار تیرہ میں مزید ترمیم قبل پیش کیا جسے ایوان نے کسرت رائے سے منظور کر لیا اجلاس کے دوران سینٹر رضا ربانی نے کہا کہ کچھ بلز ہمیں آج صد ملے ہیں ان بلز کا تعلق آرمی ایکٹ کنٹونمنٹس اور دیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی ایکٹ سے ہے بلکو مطالقہ قائمہ کمیٹی میں بھیجا جائے سینٹر مشتاق احمد نے کہا کہ ہم سب کو آرمی سے محبت ہے لیکن ایوان کے تقدس کا خیال رکھا جائے بلکو کمیٹی میں بھیجا جائے دوران اجلاس آرمی ایکٹ میں ترمیم شامل نہ کرنے پر رضا ربانی اور تاہر بزنجو نے ایوان سے واک آؤٹ کیا دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن نے جو مریم نواز کے بارے میں کہا اس پر وہ موفی مانگے تو میں بھی اپنے بیان پر موفی مانگ لوں گا انہوں نے کہا کہ ان کے قائد نے مریم نواز سے مطالق تقریر میں جو کہا ان کا زمین کیوں نہیں جاگا تھا یہ اس کی موفی مانگے میں بھی مانگ لیتا ہوں سینٹی جانس میں ظاہر خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ دنیا بھر میں مرد ارکان اسیمبلی کے خلاف بھی بات ہوتی ہے لیکن احتراز نہیں ہوتا خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ میرے فکرے کی کوئی مخصوص سنف بات نہیں تھی میرا مخصوص سنف سے مطالق ریمارکس نہیں تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایوان میں آدمیوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے مخصوص سنف کی بات کریں تو ان باتوں پر بھی اس کا اطلاع کریں پی ٹی آئی کے ارکان خواجہ آصف کے ریمارکس سے خلاف ایوان سے واقع کر گئے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آٹھ محرم الحرام کی مجلس ختم ہو گئی جس کے بعد مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامت ہوا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاکستان بھر میں آج آٹھ محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی جلوس اور مجالس کا احتمام کیا گیا ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آٹھ محرم الحرام کی مجلس ختم ہو گئی جس کے بعد مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامت ہوا ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس نے محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے فرائز کی ادائیگی کے لیے پندرہ ہزار سے زائد پولیس اہلکاروں کو تائینات کیا گیا جلوس کے آگے پولیس اور رینجرز کی نفری تائینات کی گئی جبکہ بم ڈسپوزل اسکوارٹ کو جلوس آگے راستوں کی چیکنگ کے لیے تائینات کیا گیا کراچی کی تین سو پانچ امام بارگاہوں کو حساس باسٹ کو انتہائی حساس اور تیس کو نارمل قرار دیا گیا ہے جبکہ جلوس کے روٹ کی طرف سے آنے والی گلیوں اور سڑکوں پر کنٹینر رکھے گئے ہیں پولیس نے محرم الحرام سے مطالق سیکیورٹی پلان جاری کر دیا جاری کردہ سیکیورٹی پلان کے مطابق محرم الحرام کے دوران پندرہ ہزار دو سو ستاسی افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر تائینات کیے گئے ہیں کراچی کے انتہائی حساس مقامات پر ایک ہزار دو سو سرسر افسران اور جوان پرائے سر انجام دے رہے ہیں دوسری جانب مرکزی جلوس کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے اس کے روٹ کی طرف آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے جلوس کے برامت ہونے سے قبل جلوس کی گزرگاں عام ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی جلوس کے برامت ہونے سے قبل بم ڈسپوزل اسکوارٹ نے بھی روٹ کی سرچنگ کی روٹ کی اطراف کی بلند امارتوں پر بھی رینجرز اور پولیس اہلکار تائینات کیے گئے جبکہ شہریوں کو ٹرافک پولیس متبادل راستے کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے دوسری جانب پنجاب کی صوبائی دار الحکومت لاہور میں آٹھ محرم الحرام پر تشبیز الجنہ کا مرکزی جلوس صبح امام بارگاہ تربار حسین اندرون موری گیٹ سے برامت ہوا جلوس کے شرکہ کے لیے مختلف مشروبات کی سبیلوں اور لنگر کا بھی احتمام کیا گیا تھا جلوس کے شرکہ نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نوہا خوانی اور ماتمزنی کی ہر سال کی طرح اس سال بھی آٹھ محرم الحرام کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں لہاری گیٹ انارکلی بزار مال روڈ پرانی انارکلی فورڈ سٹریٹ سے ہوتا ہوا شام کو امام بارگاہ پیت الرزا پرانی انارکلی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا محکمہ موسمیات نے آئندہ تین روز کے دوران ملک بھر میں مونسون بارشوں کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا مونسون ہوائیں بہیرہ عرب سے ملک میں داخل ہو رہی ہیں موسم کا مزید حال جانیں گے اس سپورٹ میں محکمہ موسمیات نے آئندہ تین روز کے دوران ملک بھر میں مونسون بارشوں کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا مونسون ہوائیں بہیرہ عرب سے ملک میں داخل ہو رہی ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے سبتائیس سے انتیس جولائی تک بارشوں سے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت کئی شہروں کے نشیبی علاقے زیر آبانی کا خطشہ ہے آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارشوں سے کمزور انفرائی سٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے پنجاب کے مختلف اضلا میں توفانی بارشوں کا امکان ہے جبکہ تیز بارشوں کے نتیجے میں آربن فلڈنگ کے خطشات ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ رات گئے سے جاری ہے مسلسل بارشوں کی وجہ سے موسم خوشکوار ہو گیا ہے کراچی میں بھی سب سے بارش کا سلسلہ شروع ہے پلوچستان کے زلہ خاران میں مونسون بارشوں نے تواہی مچا دی ندی نالے بھی بپر گئے اور بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا لیویز حکام کے مطابق موسیدھار بارش اور سیلابی ریلے سے متعدد کچھے مکانات گر گئے زلہ انتظامیہ خاران کی جانب سے بارش متاثرہ علاقوں میں ریلیف کا کام چاری ہے زلہ انتظامیہ اور لیویز اہلکاروں نے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا پنجاب کے مختلف اعضامیں توفانی بارشوں کا امکان ہے جبکہ توفانی بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر نشلے درجے کا سیلاب ہے بلوکی ہیٹ پر پانی کی آمد اٹھاون ہزار آٹھ سو تیس اور اخراج بیالیس ہزار تیس کیوسک ہے تونسہ بہراج پر پانی کی آمد تین لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو ستاسی جبکہ اخراج تین لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو ستاسی کیوسک ہے فربلا چشم اور کالاباف کے مقام پر نشلے درجے کا سیلاب ہے پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ستلج میں سلمانکی کے مقام پر درمیانے درجے گنڈہ سنگوالا کے مقام پر نشلے درجے کا سیلاب ہے پر پانی کا بہاؤch 84 ہزار چار سو تیس کیوسک ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ پنجاب کی تمام ڈیویشنل انتظامیہ کو ضروری اقدامات کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں ڈی جی پی ڈی اے میں عمران قریشی نے انتظامیہ کو الارٹ رہنی کی ہدایت کی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس ریک کے بعد